السلام علیکم ورکم تو تبین سٹیچیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو ایک ٹراؤزر ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی یہ میں نے ٹراؤزر کی کٹنگ کی ہوئی ہے سادہ جو سٹریٹ پینٹ ہوتی ہے نا اس کی کٹنگ آئی ہے ملکل تو اس کی جو کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو ہے جو ہے وہ میرے اس چینل پر پڑی ہوئی ہے میں آپ کو اس کا لنک پر ڈال دوں گی اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ کس طرح کٹ کی ہے تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے سادہ کٹنگ کی ہوئی ہے آپ اپنے حساب سے اس کی کٹنگ کر لیں اس کے بعد میں اس کا جو ہے وہ ڈیزائن بنانا آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے بناتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو سب سے پہلے میں جو اس کی ہے سائیڈ والی جو سلائی ہے وہ میں دونوں کی لگا لوں گی ایک فرنٹ اور ایک بیک کی لائک دونوں کو الادہ الادہ کر کے تو ان دونوں کی سائیڈ والی سلائی میں لگا لوں گی آسین والی سلائی جو وہ میں بعد میں لگاؤں گی تو اس لئے پہلے دونوں ایک فرنٹ والی لائک کا پارٹ اور ایک بیک والی کا دونوں کا پارٹ جو اس طرح میں الادہ کر کے اس کو سٹیچ کر لیا میں نے اب اس کے جو پانچے پر ایک دفعہ میں نے یہ جو سیڈی لیس کو کہتے ہیں یہ میں نے لگانی ہے اصطر میں سیڈی لیس لگاتے ہوئے جب بھی آپ یہ سیڈی لیس لگائیں یہ پیور کارٹن پر ہوتی ہے تو اس کو ہمیشہ پہلے آپ پانی میں ایک دفعہ واش کر لیں اس کے بعد اس کو شرنگ کر کے پھر اس کو جو ہے آپ لگائیں ورنہ اگر آپ اس کو ویسے ہی لگا دیں گے جیسے اپنے مارکیٹ سے لی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ آپ کی جو ہے وہ کھچ جائے گی تھوڑی سی کیونکہ جب آپ کپڑا آپ واش کریں گے تو وہ لیس اندر سے شرنگ ہو جائے گی اور کپڑے میں اوپر ڈھیلا ڈھیلا جو ہے وہ چنٹس رہ جاتی ہیں تو یہ میں نے پانچے کے اوپر مارک کر لیا یہ میں نے 2.5 انچ میں نے نیچے مارجن رکھا ہوئے اپنا فولنگ کا اس کے اوپر میں نے نشان کو جارہ کر لیا اور یہ جہاں پہ میں نے مارجن رکھا ہوئے اس سے میں نے اوپر 2 انچ کا ایک اور مارک لگایا یہ نیچے والا مارا فولنگ کا مارجن ہے یہ اوپر والا 2 انچ پہ میں نے دوبارہ نشان لگایا اس کو یہاں سے میں کٹ کر لوں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ میں سیڈھی لیس کو رکھ کے تو سٹیچ کر دوں گی دونوں پانچوں کے اوپر اس طرح سیڈھی لیس کو سٹیچ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گی کہ نیکسٹ آپ نے کیا آگر یہ یہاں سے میں نے کٹ کیا اور اس طرح اس کو اوپن کریں گے اور سیڈھی لیس اس کے اوپر جو ٹراؤزر کی سیڈھی سائیڈ کے اوپر لیس کو الٹا رکھیں گے اس طرح اور یہاں پہ میں سلائے لگا دوں گی اور دوسری سائیڈ کو بھی جو لیس کی دوسری سائیڈ پہ بھی اس طرح اس کو الٹا رکھ کے اس پہ بھی سلائے لگا دوں گی یہ دیکھیں اس سیڈھی لیس لگ گیا دونوں پانچوں پہ آپ اس طرح بنا لیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کیونکہ اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے نیچے سے پانچہ 2.5 انچ میرا مارجن تھا نیچی اس کو میں نے ہاف انچ اندر کو فولڈ کر لوں گی اور باقی 2 انچ جو تھا وہ فیبرک میں نے چھوڑا ہوا تھا اس طرح اس نشان کے اوپر سے میں اس کو فولڈ کر لوں گی آپ اس کے اوپر ترپائی کر لیں تو جیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ ترپائی ذرا گم نظر تھوڑا کم نظر آتا ہے اس کے اوپر سلائے اچھی نہیں لگے گی یہ بلکل لیس کے ساتھ ساتھ میرا فولڈنگ کا آ رہا ہے تو یہاں سے میں اس کی ترپائی کر کے دونوں پانچوں کو ریڈی کر دوں گے اور پھر سائیڈ پہ اس کے ہم کٹ دیں گے اور کٹ دیں گے کہ اس کے اندر ہم نے پلیٹس والا کپڑا لگانا ہے تو وہ میں بتاؤں گے آپ کو کس طرح لگاتے ہیں پہلے اپنے پانچوں کو ریڈی کر لیں گے یہ میں نے پانچے کی ترپائی کر کے اس کو پریس کر لیا اب اس کو پانچوں کو ہم فولڈ کریں گے سلائی یا سائیڈ والی کریس والی اس کو بلکل اچھی طرح ادھر پریس کر کے بٹھا لیں اور اس طرح سیدھا اس کو بٹھا لیں اب اس کے بعد اس کے ہم مارکنگ کرتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے اس کے کٹنگ کرنی ہے ٹرائنگل شیپ کا ہم اس میں سے کٹ دینا ہے تو سب سے پہلے نیچے پانچے سے لے کر اوپر میں نشان لگاؤں گی فور انچ کے اوپر یہاں پہ میں فور انچ پہ نشان لگاؤں گی اور نیچے سے میں 1.5 انچ کے اوپر نشان لگاؤں گی یہاں 1.5 کی جگہ آپ 1 یا 1.2 3 بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی چل جائے گا لیکن میں نے 1.5 لگایا یہاں پہ 1.5 انچ کا نشان لگا کہ اس نشان کو ہم جو ہے اوپر فور انچ والے نشان جو ہم نے لگایا تھا اس کے اوپر ہم اس کو سیدھا ملا دیں گے یہ پھر ایک ٹرائنگل شیپ بن جائے گی اور اس کو وہاں سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں یہ میں نے کٹنگ کر لیا اس کی ہے یہ جو ہم نے ادھر سے کٹ کیا تھا کپڑا اس کو آپ سمپال کے رکھیں اس کے حساب سے ہم نے دوبارہ کٹنگ کرنی ہے تو یہ میں نے بریک چھپی لے لیا بریک بکرم زیرو کا اس کو کڑھائی والا بکرم کہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس یہ خدر کا فیبرک ہے تو اس کے اگر میں موٹا بکرم لگاؤں گی تو وہ زیادہ موٹا ہو جائے گا تو اگر لون مگرہ میں تو سادہ جو سٹینڈڈ چیپی ہے وہ بھی آپ چل سکتی ہے یہ میں نے میرے پاس جو درمیان میں سے کٹنگ نکلی تھی اس کو میں نے فولڈ کر کی اس کے اوپر رکھ کے بکرم کی اس طرح کی شیپ کٹ کر لیا اور اس کو شیپ کٹ کرنے کے بعد اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے پلیٹس والے کپڑے پر لگانا ہے ایک کپڑے اس طرح کی آپ نے فور پیسز کٹ کر لینا ہے ایک پانچے کے لیے دو پیسز یہ دیکھیں اس طرح کی ٹرائنگل جو ہے وہ آپ اپنے فور کٹ کرنے ہیں یہ ٹراؤزر کے ساتھ کا ایک کپڑا لے کے میں نے اس کے اوپر بریک پینٹ ایکس ٹا لیا ہے ان کا کترہ ڈسٹنس رکھنا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے پہ آف انچ جو ہے وہ ان کا ڈسٹنس رکھا ہوا ہے آپ کسی بھی جھ�� اس کپڑ کے اپر اندازے سے ڈالیں اور ہوں نے ہم نے یہ چاروں ٹرائنگلز جو ہے وہ لگا دینا ہے ان کو آپ پریس کے ساتھ ان چاروں ٹرائنگلز کو اس کپڑے کے اپر اچھی طرح لگا لیں یہ میں لگا کے آپ کو دکھاتے ہوں اب ان کے اوپر سائدوں پر آپ تر سلای کا مارجن رکھے اس کو کٹ کر لینا ہے ان کی تینوں سائدوں پر جو ہے وہ سلای کا مارجن رکھیں اس کو کٹ کر کے اس کے ساتھ پھر ٹراؤزر کے ساتھ کا جو ایکسرا کپڑا ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ اس کو رکھ کے اس کو سٹیچ کرنی ہے دو سائڈوں سے سٹیچ کریں گے اور اس کو ہم پھر اس کے بعد ٹراؤزر کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ اس طرح کا میں نے کپڑا لیا اس کے اوپر میں نے اس طرح ٹرائنگل کو رکھا اور یہ جو میں نے سلانٹ لائن ہے اس سائڈ پہ میں نے نہیں اس کے سلائی لگائی باقی دونوں سرنوں پہ لگا دیا اس سائڈ دونوں پہ میں نے سلائی لگا لیا اور دوسری سائڈ پہ میں نے نہیں لگائی وہ سائڈ میں نے اوپن رکھی ہے یہ جو ترچی والی سائڈ ہے اس کو کٹ کر کے اس کو اس طرح پلٹ کے سیدھا کر لیں اور سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے اگر کٹ لگا لیں اگر کورنر پہ تاکہ اچھی طرح یہاں سے کورنر جو ہے وہ بن جائے اس طرح اس کو سیدھا کر کے اچھی طرح پریس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ٹراؤزر کے ساتھ اٹیچ کر لیں اسی طرح چاروں آپ نے ریڈی کر لینا ہے یہ میں نے چاروں ریڈی کر لینا ہے اور ٹراؤزر کی جو ہم سلائی ہے نا وہ اس کو میں تھوڑا سا کھول لوں گی جو کریز والی سلائی تھی تاکہ ہم یہاں سے لگانے میں آسانی ہو یہاں سے تھوڑا سوپن کر کے اس کو بعد میں ہم سلائی کو جو ہے وہ یہاں سے پکا کریں گے اس کو ٹراؤزر کے اوپر یہ میں نے سیدھا ٹراؤزر بچھایا ہے اور جو ہم نے بنایا تھا اس کو بلکل اس طرح ہم نے ساتھ اس کے لگانا ہے تو یہ آپ اس کو جو پلیٹس والی سائیڈ ہے اس کو نیچے رکھیں گے اور یہاں سے ٹراؤزر کی سیدھی سائیڈ پر رکھیں اوپر اس طرح درچی سلائی لگائیں گے تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس طرح یہاں سے کورنر سے یہاں تک اور پھر اس طرح اس کو جب سیدھا کریں گے تو یہ سائیڈ پر اس طرح باہر کو نہیں آ جائے گا اس طرح میں سلائی لگا کے آپ کو دیکھیں دونوں سائیڈوں پر دکھاتی ہوں یہاں سے یہ ٹرائنگل ہم اٹیچ کریں گے اس سلائی کو ہم ضرور اس کو آگے سے اوور لاؤگ کر لیں آپ سلائی کے ساتھ اس کو جب پکا کر لیں کیونکہ یہاں سے دھاگیا نہ نکلیں اس کے یہ میں نے دونوں سائیڈوں پر لگا لیا اب اس کے بعد جو ہم اوپر کریز والی سلائی ہے وہ دوبارہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے لگا دیا اگر آپ اس کو پلٹ کے اس طرح سیدھا کر کے اوپر سے سلائی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اوپر سے سلائی نہیں لگائی کیونکہ اس طرح جو ہے وہ جوہاں لک زیادہ نیٹ آئے گی اوپر کے سلائی لگنے سے جوہاں وہ سلائی پھر نظر آتی ہے اب اس طرح اس کو ہم بالکل ساتھ ساتھ پکڑ کے یہاں سے سلائی جوہاں گریز والی جہاں سے جتنی ہم نے کھولی تھی اس کو ہم دوبارہ لگا دیں گے یہ میں نے اس طرح لگا لیا اس کو اور سائیڈ والی سلائیوں بھی میں نے اوور لاؤگ کر لیا ساری تاکہ اس کا دھاگہ نہ نکلے اس طرح اس کو سیدھا کر کے دیکھیں اس طرح بلکل اس کا ڈیزائنز کا پانچے کا ریڈی ہو گیا اوپر سے میں اس کے بعد آتن والی سلائی لگا لوں گے اور سائیڈ سے بھی سٹیچ کر لوں گے اس کو اور الاسٹک کا اوپر فولڈ بھی بنا دوں گی اور اس کی میں یہ فائنل لوک آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں یہ اس کی فائنل لوک ہے دیکھیں ون کی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ کوئی بھی قسم کا کوشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں میں آپ کو ضرور اپلائے کروں گے ویڈیو کا آپ کو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے اس چینل کے پر اور بھی ٹراؤزر کے بہت سارے ریزائن پڑی ہیں آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ